اسلام علیکم آج تین بجے کی بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ محنور ارشد اور میں ہوں لی عابد سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے افغانستان میں بیس سال سے قابض امریکہ کا بولیا بستر گول ہو گیا ہے پہلے سفارتکاروں کو پھر اپنے تمام شہریوں کو نکالا اس کے بعد تمام فوج بھی واپس چلی گئی ہے آخری امریکی فوجی نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے پینٹاگون نے افغانستان میں اپنا مشن ختم کرنے کی تزدیک کر دی ہے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلینکن کہتے ہیں کہ امریکی فوجی مشن ختم ہو گیا اب سفارتی مشن شروع ہو چکا ہے جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مکینزی کہتے ہیں کہ افغانستان میں دو ہزار سے زائد دائش کے دہشتگرد موجود ہیں جن کا سامنا طالبان کو کرنا پڑے گا آخری امریکی فوجی میجر کرس ڈونا شیو بھی افغان سرزمین چھوڑ گیا پینٹاکون نے بھی ڈیڈلائن سے قبل مشن ختم ہونے کی تزدیک کر دی امریکی وزیر خارجہ انتونی بلینکن نے کہا کہ فوجی مشن ختم ہونے کے بعد سفارتی مشن شروع ہو چکا ہے اس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مکینزی نے کہا کہ تو ہزار سے زائد دائش ممبران افغانستان میں موجود ہو سکتے ہیں طالبان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے انخلائی یقینی بنانے پر اپنی ٹیم اور افواج کو خراج تحسین پیش کیا بائیڈن آج امریکی قوم سے خطاب کریں گے امریکی نمائند خصوصی بڑا اخوانستان ظلم خلیل ذات نے کہا کہ اخوانستان کا محفوظ اور خوشحال مستقبل طالبان کا امتحان ہے ادھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں اخوانستان کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کر لی گئی امریکہ کا کہنا ہے کہ تمام فریق اخوانستان میں امداد کو یقینی بنائیں افغان عوام جنگ سے ہی نہیں کرونا اور قحص سے بھی متاثر ہیں امریکہ کا بیس سالہ قبضہ ختم ہونے پر افغانستان بھر میں طالبان جشن بنا رہے ہیں طالبان نے کابل ائرپورٹ پر خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان نے امریکہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے افغانستان میں جشن شاندار آتش بازی کا مظاہرہ طالبان فتح کا جشن منا رہی ہیں دو دہائیںوں بعد امریکہ کا قبضہ ختم ہونے پر کابل کی گلیوں میں بھی خوشی کے رنگ بکھر گئی افغان طالبان نے کابل ائرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہوائی فائرنگ کر کے خوشی کا اظہار کیا ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا افغانستان نے امریکہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی فائرنگ خوشی میں کی گئی افہام پری ہوں طالبان کے سینئر رہنما انس حقانی نے کہا امریکہ اور نیٹو کا قبضہ ختم کر کے طالبان نے تاریخ رخم کر دی بیس سال کے قربانیوں کے بعد تاریخی لمحات دے کر فخر ہو رہا ہے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ تو ہو گیا لیکن غیر یقینی اور خوف کے سائے ابھی بھی افغان شہریوں کو ڈرا رہے ہیں آگے کیا ہوگا طالبان کا درز حکمرانی کیا ہوگا کہیں وہ پہلے سے ابتر تو نہیں افغانوں کو ماضی کا خوف آج بھی کھائے جا رہا ہے افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے بعد غیر یقینی اور خوف کے سائے امریکی قبضہ ختم اب ہے طالبان کا راج آگے کیا ہوگا شش و پنچ پر قرار بیس سالوں کے دوران امریکیوں نے افغان ریاست کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے اس کے بعد افغان ریاست کا کیا ہوگا میں اپنے تمام سیاسی رہنماوں بزرگوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں ہم کب تک غیر ملکیوں پر انحصار کرتے رہیں گے اپنے ملک چھوڑنے والے شہری از طراب کا شکار ہے معلوم نہیں وہ پھر وطن دیکھ پائیں گے یا نہیں طالبان کا طرز حکم رانی کیسا ہوگا کہیں وہ پہلے سے ابتر تو نہیں افغانوں کو ماضی کا خوف آج بھی کھائے جا رہا ہے افغانیوں کو دوبارہ اپنے وطن کی تعمیر شروع کرنا چاہیے ملک کی تعمیر استحقام اور امن کے لیے ڈھوز اقدامات کرنا چاہیے سیکرورٹی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ مستقبل میں افغانستان کی سلامتی کبھی خطر میں نہ پل جائے امریکہ کی طویل جنگ کا اختتام ہو چکا لیکن افغانوں کے لیے ذہنی جنگ اب بھی جاری ہے افغان ٹی وی بر طالبان احدیدار کا انٹرویو کر کے دنیا میں خبر بننے والی خاتون صحافی بہشتہ ارغن نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے بہشتہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے خواتین سے متعلق وعدے پورے کیے تو وہ وطن واپس لوٹائیں گی پشاور سے کامران علیم مسید بتائیں گے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان رہنماؤ کا انٹرویو کر کے مختصر وقت میں پوری دنیا کی اہم خبر بن جانے والی خاتون صحافی بہشتہ ارغنڈ افغانستان چھوڑ گئی بہشتہ ارغن نامی خاتون مزبان نے پہلے طالبان عددار اور پھر ملالہ یوسف زی کا بھی انٹرویو کیا ملالہ یوسف زی کے انٹرویو کے دو دن بعد بہشتہ خاندان کے چند افراد سمیں دوہا پہنچ گئی سینین انٹرنیشنل کو بہشتہ نے بتایا کہ میں نے ملک چوڑا کیونکہ لاکھوں لوگوں کی طرح میں بھی طالبان سے ڈرتی ہوں بہشتہ نے کہا کہ اگر طالبان نے جو کہا وہ پورا کیا اور حالات اچھے ہوئے تو میں اپنے ملک کو آپس جاؤں گی کامران اللی آج نیوز پشاور افغانستان میں امریکہ بیس سال سے طالبان سے لڑتا رہا بلاخر بدترین چکست سے دوچار ہو کر امریکہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ نکلا افغان جنگ کا کوئی عسکری حل نہیں تھا یہ بات امران خان کئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی کپتان اپنے موقف پر ڈٹے رہے زہیل شاہ کی ریپورٹ دیکھیں افغانستان میں نہیں کر سکتے تالبان کو حرام یہ ترہا امریکہ سے ایک ہی بات چٹ کر کپتان یہ ایک انوینر بلوار there has to be sanity there's got to be a change of strategy there are lessons learned there is no military solution in this part of the world in افغانستان افغانستان تاکت کے نشے میں چود خود کو سپر پاور کہلانے والا امریکہ مازی میں کئی دعوے کرتا رہا thanks to our military and our allies and the brave fighters of afghanistan the taliban regime is coming to an end we've destroyed an enormous amount of the military infrastructure of the taliban the days of the taliban are over yes the taliban have got time but their game of waiting is a game that will not succeed this war has taken longer than most anticipated but over the last three years the tide has turned we broke the taliban's momentum the taliban wants to make a deal imran khan ne har baar bawar kharaya لیکن امریکہ نے har baar naya hath kanda apna ya and as commander in chief i have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan i have two words for you predator drugs you will never see it coming we will be deploying an additional 440 personnel to nato's resolute support mission in afghanistan there is no military path to victory for the taliban imran khan ne pataya ye kis qaom se lher dahe ho tum lher dahe ho ya mar rahe ho ab muje sarae 8 saal ho ghe ek broken record ki trah my baar baar kaita ja raha ho ki kis jank ka koi military solution nahi hai allah ne dhu mخلوق tahta kiya ek insan tahta kiya duthri patahan tahta kiya or khas dhore bho walhe ye jitna ap inko marhenge ye or larhenge zafir aman imran khan alimi taqat ko afghano ki taqat watata raha lekin hurur may anndez super power bane chahre sach na sunna chahate nahi samaj na shirom intelligence community has asses that the afghan government will likely collapse that is not true the events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable united secure Afghanistan as known in history as the graveyard of empire 20 سالہ جنگ سے کیا ملا تب احال afghan istan کے عوام کو کیا دیا آج برسر اقتitار ہے پھر taliban جنگ مسئلے کا حل نہیں یہی تو 20 سال سے بتا رہا تھا پاکستان 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 برادری برادری کی کانسلل کو عداد کیا گیا جی بہت شکریہ عثمان آپ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ لہور میں کرونا ایسو پیز اور ویکسینیشن کے حوالے سے انتظامیہ نے مزید سختی کا فیصلہ کر لیا ہے ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کو کل سے گرفتار کر لیا جائے گا ٹرانسپورٹ فیول اور ریسٹرنٹس میں جی بلکل آج جو ہے ایک اجلاد جس میں کمیشنر سی سی پیو لاہور اور ڈی سی لاہور شامل پہ اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے شاپنگ بارس میں جو بغیر ویکسینیشن آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ فیصلہ کل سے کیا جائے گا کل رینٹم چیکنگ نہیں ہوگی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور اسی طرح ٹراف پورٹ فیول اور ریسٹرین میں بھی جو سرویسز فرامی بند کرتی جائے گی اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ویکسنیشن کی جانا ضروری ہے اور کسی بھی دوگان شاپنگ مار پر آنے والے شہریوں کی ویکسنیشن کی جائے گی اور جو سکاری ملازم جیرو نے ویکسنیشن نہیں کروائی ہوگی ان کے خلاف بھی پیٹا ایکس پکایا جائے گا یعنی ان کے خلاف سرویس سے ترمینیشن بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لاہور میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو کل سے گرفتار کرنے کا ہزار چھبیس بچے شکار ہوئے جبکہ گیارہ سے بیس سال کی عمر کے دو لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو پچھ پن لڑکے اور لڑکیاں وائرس سے متاثر ہوئے خطرناک کرونا وائرس کا شکار بچے ہو رہے ہیں لگاتار کراچی میں صورتحال سنگین محکمہ صحت سندھ کے مطابق شہر میں کرونا سے ستائیس لاکھ چھ ہزار ایک سو اکیاسی بچے متاثر ہو چکے متاثر بچوں میں سے ایک سے دس سال کی عمر کے تیتالیس ہزار چھبیس جبکہ گیارہ سے بیس سال کی عمر تک دو لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو پچھ پن بچے شامل 38.4 فیصد لڑکیاں اور 61.6 فیصد لڑکے متاثر ہوئے سب سے زیادہ کیسز کراچی کے زلا وستی میں ریپورٹ ہوئے زلا وستی میں ایک سے دس سال کی عمر کے گیارہ ہزار ایک سو پچھ بچے متاثر جبکہ گیارہ سے بیس سال کی عمر کے چون تیس ہزار پانچ سو بارہ افراد شامل زلا غربی میں ایک سے دس سال کی عمر کے دو سو ستاسی بچے متاثر جبکہ گیارہ سے بیس سال کے کیسز چھے سو چھے سو سال کی عمر کے چار ہزار پانچ سو چوتر جبکہ گیارہ سے بیس سال کی عمر کے سترہ ہزار پانچ سو پچانوے افراد متاثر ہوئے زلا مدیر میں ایک سے دس سال کی عمر کے متاثر بچوں کی تعداد سات ہزار چار سو سو نتیس جبکہ گیارہ سے بیس سال کی عمر کے چھاسی ہزار چھے سو بیس افراد متاثر ہوئے سترہ سال کے نوجوانوں کی ویکسینیشن کا عمل کل سے شروع ہو رہا ہے نوجوانوں کو واک ان کی سہولت بھی ہوگی تہام بے فارم ہمراہ لانا ہوگا اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھیں کرونا ویکسینیشن حملانا لازمی ہے سترہ سال سے ابھی ہم سٹمبر سٹارٹ کر رہے اس کو ہم واکنگ پہ کریں گے بے فارم ہے اس بیس سپون کو لگے گی جیسے آئیڈی کارڈ ہولڈنگ پرسن کو ویریفائی کیا جاتے حقام کے مطابق ویکسینیشن کروانے والے سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بھی اہل ہوں گے بے فارم لے کے آ جائیں پھرے ان کا آ جائے گا نادرہ میں انٹری آ جائے گی میسج کی ضرورت نہیں ہے موبائل پہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ نمبر جس آئیڈی کارڈ کا انٹر کرتے ہیں شہر انہیں صدا دے کرونا ویکسینیشن کے حکومت اگدمات کو اسرا کام مشکل صورت حال سے بچنے کے لیے نوجوانوں کے لیے لیتا کاؤنٹر کا مطالبہ کیا ہے گزشتہ روز 11 لاکھ سے زہد شہریوں کی ویکسینیشن کی گئی اب تک 5 کروڑ 1 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے چار ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں میں اضافہ جس کے باعث آپریشن ملتوی کرنے کے حکامات جاری کر دیا گئے اس ٹریچر پر پڑے مریضوں کو باہر نکالا جانے رکھا ہے لہور سے ہم ابت رپورٹ کریں گے کرونا وبا نے دیگر امراض میں مفلع مریضوں ہسپتال اندزام یا تو محکمہ سہد کے اقامات کو پسند کر رہی ہیں کہتے ہیں ہر ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر اسی کے قریب آپریشن ہوتے ہیں مریضوں کے حجوم کرونا کے پھلاو کا سبب بنتے ہیں پھر لہور کے تین ہسپتال جنا جنرل اور میون جبکہ ملتان کے نشتر ہسپتال میں مجموعی طور پر روزانہ تین سو بیس کے لگ بھگ آپریشن ملتوی کیے جا رہے ہیں سرکاری ہسپتال میں ملتوی آپریشن مریضوں کی پریشانی بڑھا رہے ہیں لیکن اندزامیہ کہتی ہیں کہ کرونا کی تشویشن تشویشن سبت حال کے باعث ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیمرمن ناصر علی کے ساتھ